ماشاء اللہ 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 و اللہ قوة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و عمان الرحیم والحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والمعراج والبراہ والعلم دافع البلائی والبائی والقہت والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرخون منگوش فی اللہ والقلم جسمہ مقدس متعہر منور فی البیت والغرم شمس زہاب درددجا صدر الالان اور الہدا کیف الورام اسباہ ظلم جمیل شیم شفی الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصم و جبریل خادم والغراق و مرکب و المعراج و سفر و صدرت المنتہى مخام و قاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین و بسیلتنا فی الدارین صاحب قابق حسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جدل حسن والحسین اب القاسم محمد و اللہ لبیت ہی تیبین التاہرین الماسومین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی و قوله لها والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و انتو کذبو فقط کذبا امم من قبلکم و ما علی الرسول اللہ البلاغ المبین سلوات پردہ محمد عال محمد حضرات آپ حضرات سے مدبانہ مزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تورید کی تلابت فرما کے مرہومین کی تو لسٹ بہت لمبی ہے تمام ارواح مومن مومنات کے لیے آپ حدیع فرما دیں انشاءاللہ سب کے لیے اتنی ثواب ہوگا جو ایک آدمی کے لیے ہوگا اللہ حضرات سے ملجل کے لیے ہوگا سلوات پردہ ملجل کے محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہے جو ہمیشہ بھرے پیٹ رہتی ہے اس کے پاس ایمانی خوبت اتنی ہیں کہ اسے جسمانی غزہ کی اتنی پرواہ نہیں رہتی جتنی ایمانی غزہ کی پرواہ رہتی ہے برادران ایمانی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں وقت کیوں کہ کم ہے میں کچھ باتیں آپ کی ازہانی آلیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بہت ہی اختصار کے ساتھ اور جوگی پورے کے پوسٹروں کا بڑی بیچینی سے انتظار رہتا ہے کہ کم مجلسوں کے اعلان ہو اور ہم جو در جو مولا کے نقشے قدم پہ جا کے اپنے سر کو جھکا دیں یہ ایک شرف ہے اور یہ بلندی ہے اور اس کا کریڈر جو پہنچتا ہے ہماری ماں کو پہنچتا ہے جس کی ماں اچھی ہوتی ہے تو اس کا کردار جب بلند ہوتا ہے زیدان محترم تو اس کو علی جیسا امام نصیب ہوتا ہے اور جس کو علی جیسا امام نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی عزتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں اور علی کے عزت دار کی عزت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا کریں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِن تُقَذِّبُوا فَقَدْ قَذَّبَا أُمَمُم مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ ہمارے پیغمبر کا تذکرہ ہے بہت جلدی جلدی آپ کے ادھانِ عالیہ تک انشاءاللہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا عزیز آنِ محترم دکانوں پہ مال کسی کا ہوتا ہے بیشتے کوئی اور لوگ ہیں میرے اندر یہ بات نہیں ہے نہ کسی کی دلازاری کرتا ہوں نہ کسی کا مال چُرائے ہوگا بیشتا ہوں جو جیسا اُدھر سے آتا ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا عزیز آنِ محترم بہت ہی چھوڑی سی آئے کریمہ ہیں بس ترجمہ محفوظ کر لیجئے گا انشاءاللہ مجلس ہوتی چلی جائے گی اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں سورہ انکبوت کی چودھوی آئے کریمہ ہیں ارشاد ہوا ہے اے میرے حبیب اے کالی کملی والے اے تاہا اے یاسین اے مضمبل اے مدسر اے فخر آدم اے فخر موسیٰ اے فخر عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم سے پہلے والی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کی تقزید کی ہے یہ امتوں کا مزاج رہا ہے جب جب بھی کوئی اللہ کا نمائندہ جب جب بھی کوئی اللہ کا خلیفہ جب جب بھی اللہ کی طرف سے نمائندی کرنے کے لیے ان کے درمیان میں کوئی آتا ہے تو یہ اُس کی مخالفت کرتے ہیں آدم کی مخالفت ہوئی ابراہیم کی مخالفت ہوئی موسیٰ کی مخالفت ہوئی یا عقوب کے مخالفت ہوئی لیکن حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کام اللہ بلاور مبین ہے تمہارا کام پہنچا دینا ہے کوئی مانے تو بھلا نہ مانے تو بھلا اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَةِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا اگر مان جاؤگے تو شاکر بندے ہو جاؤگے وَنَّا کافر کے کافر رہو گے تم حبیب اپنا پیغام پہنچاتے رہو اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا اُدھر سے جوام میں کیا ملا گلدستہ نہیں ملا اُدھر سے جوام میں تعلیم نہیں ملے اُدھر سے جوام میں بہترین محل نہیں ملے بلکہ جھٹلانے والوں نے پتھر مارے جھٹنا لے والوں نے عجیدانِ محترم راستے میں کانجے بچھائے لیکن اللہ کے نبی نے کدھی راستہ دوسرا نہیں اختیار کیا پیغمبر کو حکم ہوتا رہا تم تبلیغ کرتے رہو اور جب دیکھو تم تبلیغ کروگے تو تم یہ دیکھنا جب اپنے ہاتھوں پہ ابو طالب کے لاجلے کو بھلن کروگے تو بس دیکھ لینا بات کتنے ہیں اور نجیس کتنے ہیں جو مانتے چلے جائیں گے بات ہوتے چلے جائیں گے جو منا کرتے چلے جائیں گے وہ نجیس ہوتے چلے جائیں گے سلوات پردے محمد آل محمد پر ان حسار جو ہوا عزیز آن محترم تو ولایت امیر المومنین پر ہوا اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر اسلام کو جو حکم ہوا تھا یا ایوہ الرسول والد اس کا مطلب یہ ہے پیز کیا ہے بنیاد کیا ہے فاؤنڈیشن کیا ہے فاؤنڈیشن جو ہوا وہ ولایت امیر المومنین ہوا جس نے ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیا اس کے درجوں کو اللہ نے بلندیا تھا دینی شروع کر دی آدم نے قبول کیا آدم بنے کون عزیز آنے کرامی پروردگال آرم نے جب آدم کو اپنے عودوں سے نواز نہ شروع کیا کہا کیوں نواز آ جا رہا ہے اس لیے کہ تم نے ولایت کا اخرار پہلے کر لیا درادرہ نہیں مانی اور پیغمبر آگے برتا رہا اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کارے نسالت کا کوئی انجام کیا ہی نہیں اس کا مطلب بلکل واضح ہو گیا آدم کی محنت ولایت امیر المومنین پہ ابراہیم کی محنت ولایت امیر المومنین پہ موسیٰ کی محنت ولایت امیر المومنین پہ یاپود کی محنت ولایت امیر المومنین پہ داود کی محنت ولایت امیر المومنین پہ اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں ہر جا علی ملیں گے نہ جامن بچائیے اور پچنا علی سے ہے تو جان نہ میں اے دریم ارے ایسے نئی عزید آنے محترم نعرہ ہمیشہ اس طرح سے لگاؤ جس طرح سے میرا حمیر المومنین چاہتا ہے بھوکیا کوئی طرح نعرہ مت لگاؤ جو بیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دونوں ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے اور آج کے اندر تو اتنی بڑی طاقت ہے روحانی طاقت بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم اپنی طرح سے گلاب بھائی نعرہ نہیں لگاتے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ علی علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں عزید آنے گرامی اگر ممبر سے ثابت نہیں کیا قرآن سے ثابت نہیں کیا ایمان بدل ڈالوں گا آدم کی زبان پہ علی ابراہیم کی زبان پہ علی موسیٰ کی زبان پہ علی کائنات کی زبان پہ علی ہونٹا کی زبان پہ علی پشیز کی زبان پہ علی مکہ میں علی مدینے میں علی عرش پہ علی سچ پہ علی قرآن میں علی زبور میں علی توریت میں علی انجیل میں علی جنت میں علی سنسابیل پہ علی نماز میں علی خلق میں علی محبت میں علی سبیل پہ علی عرش پہ علی سچ پہ علی ارے حزیزانِ محترم قرآن میں علی توریت میں علی زبور میں علی اسی لئے تو شاعر نے کہا اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے ارے پڑھے لکھو کی بات کر رہا ہوں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ارے جن کی اندھیروں میں پیداوار ہو وہ اجالوں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں حزیزانِ گرامی ایسے پیغمبر کی تقذیب کر دی جس کو اللہ نے کہا ہم نے تو ایسے قدموں سے اس کے قدموں میں ایسی موارکی عطا کر دی اگر پیغمبر کا ختم مدینے میں آ جائے تو مدینے کو منورہ بنا دے نجف میں آ جائے تو نجف کو عشرف بنا دے کربلا میں آ جائے تو کربلا کو معلہ بنا دے اور کازمین میں آ جائے تو کازمین کو شریع بنا دے اور ہندوستان میں آ جائے تو نجف اینجو کی پرا آپ صد بتائیے عزیز آنے محترم آپ سال بر تک انتظار کرتے ہیں جو گے پورے گا کرتے ہیں نہیں انتظار ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہوتا ہمارا مطلب علی سے ہے عزیز آنے محترم حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں علی کا سکہ ایسا ہے جو کل بھی چلا آج بھی چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا اور عزیز آنے گرامی جب ہندوستان میں دیکھیں یہ بھی ایک محبت کی بات ہے چودہ سو برس پہلے میں سرزمین ہندوستان کو بہت سلام کرتا ہوں اور لائک کرتا ہوں یہ ہندوستان ایک سیسی سرزمین ہے کہ جس کو چودہ سو برس پہلے امام حسین نے یاد کیا دیکھیں سو کے نہ سنگیے گا جس کو ہندوستان کو یہ ملک ایسا ہے کہ جس کو امام حسین نے یاد کیا چودہ سو برس پہلے امام حسین نے کربلا میں یاد کیا علی نے نجاف ہندہ کر ثابت کر دیا کہ جو بیٹے کی پسند ہے وہ باپ کی پسند ہے قبلہ دیکھیں گا جو باپ جو بیٹے کی پسند ہے جو بیٹے کی پسند ہے وہ باپ کی پسند ہے اس کا مذہب یہ ہوا ارے کہیں باپ بیٹے ایک سے نہ ہوئے ماں بیٹے ایک سے نہ ہوئے بہن بھائی ایک سے نہ ہوئے علی کی محبت نے بتا دیا اولوں نہ محمد عوصدوں نہ محمد آخروں نہ محمد اور عزیز آنے گرامی دیکھیں باپ بیٹا کا بھی رشتہ کیسا ہے باپ ہے ایمان اور بیٹا ہے دین برپور توجہ باپ ہے ایمان بیٹا ہے دین دین کون ہے حسین بھائی شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناہ دین بھی نہیں دین کی پناہ بھی ہیں اگر کہیں پناہیت مل رہی ہے تو حسین کے پاس دی پناہ بھی ہیں اور دین بھی ہیں بیٹے باپ کے لیے کیا ہوا کیا کہا پیغمبر نے کن لے ایمان کن لے پور کے مقابلے پہ جا رہا ہے تو بیٹا دین باپ ایمان بھرپور توجہ بیٹا دین باپ ایمان جس نے بیٹے کو چھوڑا وہ بے دین ہو گیا جس نے باپ کچھوڑا وہ بہی باڈ ہوگا ہی نیسی 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 موسیقی اللہ سلامت رکھے عزیدان محترم آپ لبے کیا حسین کہتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے درجوں کو بلند یعطا کرتا چلا جاتا ہے جو جو بھی لبے کیا حسین کہتا ہے عزیدان محترم میرا تغیب ہے اور میں یہ خود کھل کے کہہ کے جاؤں گا جو لبے کیا حسین کہتا ہے اس کو امام حسین کی روزے کی زیارت ضرور نصیب ہو دیئے کیونکہ پیغمبر کے نوازے نے کہہ دیا تھا حل من ناصرین انسرونہ کوئی ہے میری مدد کو ارے تم ایک مارتے ہو ہمارے پاس زندہ ہوتے تم مارتے مارتے مٹ جاؤ گے حسین یہ زندہ بات کہتے کہتے ہیں زندہ رہیں گے تم مارتے رہتے ہو عزیدان محترم کتنا بمبلاست کرو گے کتنا مارو گے آج دیکھ لیے جے کربلا میں تل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب چیلوں عربین پہ انشاءاللہ آپ اپنے اپنے توروں سے جاتے ہیں ہمارے بھائی غاضی بھی نصیم الباقری بھی اپنا ایک تور لے کے جاتے ہیں آپ جائیے گا اور دیکھیں گا تل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دیکھیں ماشاءاللہ عمر کے اتنے لمبے ہیں کہ بہت یود ہو گئے ایک سلوات پڑھ دے محمد آلے محمد پہ جب کربلا پہنچتے ہیں تل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے عزیدانے اتنی جگہ نہیں کیوں اس لیے کہ لبے کیا حسین کہنے والے موجود ہیں آج موجود ہیں کیوں کہ ہمارا وارث موجود دیکھیں وہاں تیس لاکھ جاتے ہیں کوئی حفاظت کا انتدام نہیں کر سکتا کوئی بھر جڑ میں مر جاتا ہے کوئی کیسے ختم ہو جاتا ہے لیکن یا ساتھ ساتھ کرو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر بتائیں دیں کہ جس کا حسین موجود ہوتا ہے اس کا دنیا کی کوئی تک ہے نہیں ہے متوکل جراہول میں تے خلا میں کھولے فکر لہلوں کی جساہلت تے خلا میں کھولے لو فقیران فقیلت تے خلا میں کھولے سعودی کی حکومت تے خلا میں کھولے تو کل کے مخلص انہیں بدھان بنا دو گولا یہ نتے گے انہیں کندھان بنا دو گولا سورہ تیب کی ایمان کی لانت بھیجے سورہ تیب کی ایمان کی لانت بھیجے ایسے حافظ ہے کہ قرآن کی لانت بھیجے سورہ تیب کی اپنی نے یاد نہیں آیت یاد شبیل نے یاد نہیں حیدری حکومت نے سینتیس سینتیشینوں کو قتل کیا سینتیس ہوں گے نسیم بھائی آرڈر دے دیا گیا ان کو قتل کر دیا جائے گردن اڑا دی جائے اڑانا گردن تمہارا کام ہے نوکوی نیزہ پہ تلاوت کرنا ہمارا کام ہے تم قتل کر کے بھی اتنے بدناب ہو جاؤ گے کہ اگر علی کے جانے والے حضی کو تم اٹھا کے قبر سے دیکھو گے تو تمہیں کہنا پڑے گا ارے جس کی حفاظت قبر کے اندر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو محافظ موجود ہے اور قبر کے اندر کیوں نہ حفاظت ہو کیونکہ یہ تو تراب ہے ہم تو ابو تراب کے ماننے والے ہیں ہم تو ابو تراب کے ماننے والے ہیں ازیدہ نے محترم آپ نے جھٹلایا پیغمبر کی تقزید کی کرتے رہو ہمارے پیغمبر کا کام کھل کے تفلیق کرنا ہے اللہ البلاغن مبین پیغمبر جتنے آئے ہر ایک نبی کو اس امت نے جھٹلایا امت کا کام جھٹلانے کا ہے امت کا کام جھٹلانے کا ہے اترت کا کام گواہی دینے کا ہے ورادرہ نے ایمانی ایسے پیغمبر کی تقزید کر دی کہ جو پروردگارِ عالم نے سب سے پہلے آدم سے اگر اقرار لیا تھا تو یہی کہا تھا میں عاملہ کے لال کو مگر میں عاملہ کے لال کی نبوت کا تم سے اقرار نہ لوں گا تمہاری نبوت بے گار ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پچھنا تھا تو یہ پیغمبر کا نور تھا اور جب یہ پیغمبر کا نور آگے بڑھا تو پیغمبر کے نور سے پروردگارِ عالم نے کہتے لیا کہ میں آدم کا کتھلہ بنا رہا ہوں تم گواہ ہوگے اس کا مطلب بالکل واضح یہ ہو گئے عزیدانِ محترم آدم کے اوپر محمد گواہ ہے ابراہیم کے اوپر محمد گواہ ہے بوسا کے اوپر محمد گواہ ہے یاکود کے اوپر محمد گواہ ہے داود کے اوپر محمد گواہ ہے خنہ کے اوپر محمد گواہ ہے عرض پر محمد گواہ ہے سجھ پر محمد گواہ ہے ملک پر محمد گواہ ہے سلک پر محمد گواہ ہے ممبر پر محمد گواہ ہے نمازم اور محمد گواہ ہے تشہود پر محمد گوا ہے روزو پر محمد گوا ہے تورید پر محمد گوا ضبور پر محمد گوا انجیل پر محمد گوا زمین پر محمد گوا سلط پر محمد گوا ملک پر محمد گوا شدر پر محمد گوا سلط پر محمد گوا حلق پر محمد گوا نظر پر محمد گوا تشہود پر محمد گوا تذدیب پر محمد گوا خلق پر محمد گوا سچائی پر محمد گوا گویائی پر محمد گوا جنگ پر محمد گوا سلا پر محمد گوا مدینے پر محمد گوا توریت پر محمد گوا ممبر پر محمد گوا سلط پر محمد گوا ملک پر محمد گوا عزیزان محترم بھرپور تو بجو کائنات پر محمد گوا یہاں پر محمد گوا جنت پر محمد گوا سلسبیل پر محمد گوا یہاں پر محمد گوا جنت کی بباد کر رہا ہوں جنر پر محمد گواہ کاؤسر پر محمد گواہ در پر محمد گواہ حیدر پر محمد گواہ سلط پر محمد گواہ جو کائنات پر گواہ ہوتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو زنشیرہ میں محمد پر گواہ ہوتا ہے اسے عالی یونفاق جو پوری جو پوری کائنات پر گواہ ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو زنشیرہ میں محمد پر گواہ ہوتا ہے اسے عالی والی اللہ کہتے ہیں ہم بہانے اور گھٹانے کی بات نہیں کرتے ارے جو خودیت نالا ہو جسے اللہ نے خود علی کا ہو جسے خود اللہ نے علی بنایا ہو تو ہم گھٹانے اور بڑھانے گھٹانا بڑھایا تو وہاں جاتا ہے جس کے دردات میں کچھ نزدی کچھ کے دردات میں کوئی کمی ہو اس کو تو اللہ نے اتنی بلندیاں تا کی ہیں کہ جس کا بے سی ولایت امیر المومنین پر پروردگار عالم نے رکھ دیا کہ اگر پورے کائنات کو اگر کامیاب ہونا ہے تو علی کی مبلایت پر سب کو جمع ہونا پڑے گا اور یہی وجہ ہے جیدانے محترم کہ پروردگار عالم جہنم کو کبھی نہ پیدا کرتا اگر یہ دشمنی علی میں نہ ہوتے ہیں انسان جہنم کو پیدا کر کے اللہ نے علی کے چونیدہ جہاں جہاں پر بھی علی کے دشمن ہوں گے کیونکہ علی کو قسیم النعر والجنہ کہا گیا پیغمبر اسلام نے کہہ دیا یا علی انتا قسیم النعر والجنہ تم جنت اور دوزہ کے قسیم تم ہی تقسیم کروگے یہ گھٹانے اور بڑھانے کی بات نہیں ہے تم نے ایسے پیغمبر کی تقزیب کر دی اور بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا قرآن میں آیا یا عزیدانِ گرامی آئے کریمہ پیش کر رہا ہوں پھر ارشاد ہوا یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر نبی یہی شکایت کرتا نظر آتا ہے میری امت نے جھٹلایا میری امت نے جھٹلایا میری امت نے جھٹلایا برادرانِ ایمانی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا والے ہوتے ہیں ان کے درجات کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کی بلندیا کچھ اور ہوتی ہیں جو دنیا آتے آتے ہیں ان کے درجات الگل ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائلہ الگاتے ہیں کہ پہلا آتا ہے مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے دوسرا آتا ہے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں تیسرا آتا ہے مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن رہبان انسانیت میں لیکن رہبان خلافت میں سلسلے رہبری میں سلسلے رہبریت میں سلسلے نبوت میں سلسلے امامت میں جملے سے جملہ نہیں بدلتا جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخر نے کہہ دیا جو پہلے نے کہا وہ عصد والے نے کہا ان کے ہاں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آیا فتوہ کچھ اور آیا دوسرا آیا مسئلہ کچھ اور بنا تیسرا آیا صدوہ کچھ اور بنا ان کے ہاں اول بھی محمد اور صد بھی محمد آخر بھی محمد کل کے کل محمد بلکہ یہ شلسلہ جب آگے بردار جو پہلے آئید اللہ نے کہہ دیا وہ شیستانی نے کہا جو شیستانی نے کہا وہ خامنائی نے کہا بھئی مسئلہ کچھ نہیں ہے ان کے ہاں کوئی ردو بدل نہیں جو شیستانی صاحب کا فتوہ کوئی ٹکراؤ نہیں کیونکہ ان کی حلال روضی جو ہے جہاں حلال روضی ہوتی ہے وہاں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا اور جہاں حرام آ جاتا ہے وہاں ہی ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے حضیدان محترم بھرپور دوچو آپ چودہ معصومین کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے سب ایک پلیٹ فارم پر لیکن آپ دنیا والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر جگہ ٹکراؤ کیونکہ امام حسین نے کربلا میں جا کے خلاصہ کر دیا کہ دیکھو جہاں جہاں میری بات کا اثر ہو رہا ہے وہاں وہاں سمجھ لینا حلال رزق ہے اور جہاں جہاں میری بات اثر نہیں کر رہی ہے تو سمجھ لینا ان کے پیغ حرام غزاؤں سے بھر چکے ہیں تو جس کا پیغ حرام غزا سے بھر جاتا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں جس کا بھی بیغ حرام غزا سے بھر جاتا ہے نہ اسے پھر مولوی نظر آتا ہے نہ اسے پھر کوئی آیت اللہ نظر آتا ہے نہ اسے پھر کوئی امام نظر آتا ہے نہ پھر اسے کیا نظر آئے گا کان میں بندہ نظر آئے گا اپنے آپ کو پورا ہی بدل دیا اور اتنا بدل دیا اتنا بدل دیا کہ رات کو اگر چلیں تو پتہ نہ چلیں یہ پاپا جا رہے ہیں یہ ہاپا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ ہی نہیں چلتا عزیزہ نے محترم آپ آگئے ہیں اب سنیدی آپ سی لے کہیں کہتے جاؤں گا عزیزہ نے محترم سمع لیے سمع لیے کیا لکھا وہاں رہتا ہے اب تو یہاں لکھا وہ نے انہیں دیواروں پہ لکھا وہاں رہتا ہے بہن سر ڈھک لے اب بھائیہ بھاڑو تو بھی تو نظر نیچی کر لے بہن کو تو کہہ دیا بہن سر ڈھک لے لیکن تمہارے اوپر بھی کیا بنتا ہے کہ تم بھی اپنی نظر نیچی رکھو برادرہ نے ایمانی کیا ماحول بنایا کیا ماحول بنایا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ابھی میں نے ایک جملہ دیا ماحول کو بدلیے کیونکہ اگر سنامی لہروں میں سب بہ گئے اور کسی نے ہاتھ پیر نہیں چلائے تو سم مردہ ہو جائیں گے ارے کوئی تو بولیے کہ امام نے کیا کہا تھا اگر امام کے چاہنے والے ہو تو پڑھ کر یہاں سے ایک مجلس کا پوائنٹ لے جا کر اپنے گھر کو بدلیے اپنے پلانس کو بدلیے اپنی پستی کو بدلیے اپنے سلو کو بدلیے پھر حسین کہیں گے یہ میرا ہے میں اس کا ہوں پھر آپ سے کہیں گے کہ امام یہ میرا ہے پھر آپ سے بتائیں گے یہ میرا ہے عزیز آنے محترم تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا بدلیے ماحول اتنا اچھا بنائیے اتنا اچھا بنائیے اتنا اچھا بنائیے کہ بس میں بیٹنے والا آپ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہہ یہ شیعہ کوئی معلوم دے رہا ہے بستی میں ایسا کردار بنائیے کہ ہاں آپ کو برچڑ کے کوئی بتائے کہ ہاں کہ اگر کوئی بستی میں ڈاکٹر ہے تو شیعہ ہے اگر کوئی بستی میں جینیس ہے تو شیعہ ہے اگر کوئی بستی میں انجینئر ہے تو بتاؤ شیعہ ہے اگر کوئی بستی میں بتاؤ کہ ڈاکٹر میں لڑکی نے اول نمبر پہ عزیز آنے گرمی مارس حاصل کیے ہیں تو پتا چلے یہ شیعہ ہے آج ہمیں فق سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں بھی شیعوں کی بچیاں شیعوں کے لڑکے اب اتنے اچھے نمبر لے کر آ رہے ہیں اور ہمیں فقر کرنا پڑتا ہے کوئی جج بندہ ہے کوئی آئی ایس بندہ ہے کوئی آئی پی ایس بندہ ہے ہونے چاہیے یہ اور جب انشاءاللہ محول سازگار ہو جائے گا آپ جب خود بخود چینج اعلان شروع کر دیں گے ہاں پتہ چلے گا یہ علی والے ہاں معلوم ہوگا یہ علی والے ہیں اس اسٹیج سے ایسا پیغام جانا چاہیے آپ کا اعلان چودہ سو برس پہلے تھا کیا اعلان تھا بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یہ کسی کا اعلان نہیں یہ ہمارا اعلان ہے کیونکہ چودہ سو برس پہلے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزید آنے محترم ایسے واوائی سے کام نہیں چلے گا خونے جگر پیش کر رہا ہوں سلام علیکم ایک سلوات پڑھ دیں محمد آلے محمد پر ہمارا ایسے واوائی سے کام نہیں چلے گا ایسے واوائی سے کام نہیں چلے گا یہ پیغام چودہ سو برس پہلے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کیا بیٹی بچاؤ آج عملی جمع پہنایا جا رہا ہے ارے دیکھو یہ اعلان کس کا تھا چودہ سو برس پہلے فاطمہ کی عزت بچا فاطمہ کی عزت کر کے پیغمبر اسلام نے اپنی ہاتھوں پہ بیٹی کو بلند کر کے بتا دیا کہ بیٹی بچانا پیغمبروں کا کام بیٹی کی عزت کرنا آدم کے نبی کی پیغام عیبراہیم کے نبی کا پیغام موسیٰ کے نبی کا پیغام یاکو کے نبی کا پیغام سخر آدم کا پیغام سخر موسیٰ کا پیغام سخر عیسیٰ کا پیغام سخر کائنات کا پیغام ارے بیٹی بچائی پیغمبر نے اور بیٹی پڑھاؤ یہ بھی ہمارا اعلان ہے قبلہ بیٹی بچاؤ پیغمبر نے چودہ سو برس پہلے فاطمہ کی عزت کر کے فاطمہ کی تازیم کر کے فاطمہ کو آگوش میں لے کر بتا دیا کہ بیٹیاں لائقِ اہدرام ہیں اور بیٹی بچاؤ کہاں پر پیغام پہنچا کوفے کے اندر ابو طالب کی پودی نے یونیسٹی قائم کر کے جنابِ زینبِ کبرانے کوفے کی عورتوں کو تعلیم دے کر بتا دیا بیٹی بچانا بھی گھر کا کام بیٹی پڑھانا بھی گھر کا کام ہیدری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا قانون لائے ایک اور قانون لائے تھے آپ معلوم کر لیجئے گا بیٹھے ہوئے ہمارے سرکاری اہل بھی رہ چکے حضید آنے محترم کیا قانون تھا طلاقِ سلاسہ معاملہ بھی تک کوٹ میں پاس نہیں ہوا کوٹ میں پاس نہیں ہوا ہے کوئی تو وجہ ہوگی دو قانون پاس ہو گئے بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن کیونکہ یہ دیکھا نہیں کہ یہ قانون لائے کب گیا تھا اگر رسول کے زمانے میں آتا تو پاس ہو جاتا اس کا مسئل یہ ہے اس قانون میں کل بھی جھولتا آج بھی جھولیں ہمارے ہاں طلاقِ سلاسہ نہیں ہیں لوگ باق کہتے ہیں مولانا کیا بات ہے آپ کے ہاں کی عورتیں ٹیلیمزن ڈیویڈ پہ نہیں بیٹھی ہم یہ کہتے ہیں ارے ہماری عورتیں کنٹرول نہ رہتی ہیں کیونکہ اس لیے اسلام کے اوپر تو ایک ہی باری ہے جو میدان میں آگئی تھی تو کل بھی خمیاتہ بکتو آج بھی بکتو ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں حضیدان محترم قوم کو آگے بڑھائیے اور جب آپ قوم کو آگے بڑھائیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ ہاں کیا ہے برادرہ نے مانی یہ دھوک یہ گرمی ہوئی تکش چھوٹے چھوٹے بچے یہ پیاس یہاں تو وارٹر کولر ائر کولر پنکھوں کا انتظام ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلی آپ کو قسم دیتا ہوں یہی سے آپ نے خیالات کو پہنچائیے کربلا وہ ٹمپریچر وہ زمین کا جلنا وہ گیوں کے دانے کا اس طریقے سے بھن جانا کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن جائے اس سرزمین پہ علی اصغر کا لیڈال دینا اور ایک باپ کا آسمان کی طرف نظر کر کے کہنا پروردگار گواہ رہنا اس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا ہے اللہ اکبر اس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا ہے اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی آگوش میں لیا حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون کی محسوس کی اب وہ جو علی اصغر کو پنٹا تو علی اصغر کی کمر پر اتنے اتنے آب لے پڑھ چکے تھے علی اصغر کے باپ میں اس حواد کہا اے شیو ارے جب بھی تھنڈا پانی پینا اللہ اکبر دن کھول کے رو عزاداروں میری ماں بہنیں اپنی آگوش میں پچوں کو لیے بیٹھیں ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے تصابور شرط ہے مجلس تمام کر دوں گا جہاں جہاں مومن مومنات میری آواز کو محسوس کر رہے ہیں ہمارا محاصل گریہ ہے عزاداروں مجلس میں اگر گریہ ہو گیا تو اس مجلس میں جو چھوٹی بی بی سکینہ آئی وہ کہتی ہے بھوپی اممہ میں ان مومنین کے حق میں دعا کرتی ہوں پروردگار ان کی ماں کی گوزیوں کو آباد رکھنا ان کی ماں کی گوزیاں ایسی برواد نہ ہو جیسے کربلا میں میری ماں روا بجڑ گئی کربلا میں بھائیہ رہ گیا آج آخری دن ہے ان مجالیس کا عزاداروں آخری دن ہے آپ اپنے اپنے وطن جائیں گے اللہ آپ کو مبارک کرے آپ جب گھر جائیں گے تو آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے رہ گئے وہ گھر میں جا کے معلوم کرتے ہیں کوئی توفہ ہمارے لئے لے کر آئے لے تو آپ پڑھ کر دیتے ہیں ہم کربلا جنبت نجبہ ہن سے یہ سوغات لے کر آئے ہیں ہائے عزاداروں ایک بچی جو مدینے میں انتظار کر رہی ہے میرا بھائیہ میرا ماں جائے آدھو بار جب وہ پس پلٹ کے آئے گا جزاک اللہ عزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ مجھ سے فرمائش کی گئے کہ بی بی سکینہ کے چند مسائب پڑھ دیجئے گا عزاداروں کہاں سے مسائبوں کی ابتدا کروں ارے جس کی زندگی ہی خود مسائب ہو جس کے لئے حسین علیہ السلام نے خود فرمایا ہو بیٹی میرے بات بہت روئے گی بس ازاداروں سکینہ نے ہاتھوں پر جھوڑ کر کہا بابا آپ بار بار یوں کیوں کہتے ہیں میرے بات بہت روئے گی کہاں بیٹی تیرے رخصاروں کے یزید کا تمازہ تیرے رخصار شبر کا تمازہ تیرے رخصار کوئی تازیا نہ کوئی پتھا جزاک اللہ ازاداروں اس مقام پہ مجلس کو لے آیا مجلس کو تمام کر دوں گا جہاں انشاءاللہ مسائب ہو جائیں گے یہ لٹا ہوا قافلہ ازاداروں آپ کو معلوم ہے بی بی سکینہ نے کیا کہا تھا بھائیہ سیدے سجاد جب کسی کے اوپر پیاز غلبہ کرتی تھی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو سیدے سجاد نے کہا بہن سکینہ جب پیاز کا پہلا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی جھرنیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہے کہا بھائیہ اگر اور غلبہ زیادہ ہو تو کہا سکینہ گوشت ہٹیاں چھوڑنا چھوڑ کر دیتی ہے کہا بھائیہ اگر اور غلبہ ہو تو کہا بہن اسے سامنے سے دکھائیں نہیں دیتا کہا بھائیہ اب یہ تینوں غلبے میرے اوپر آگئے نہ مجھے دکھائی پڑتا بھائیہ میرا لاشا ادادہ رو بھائیہ بھائیہ یہ تو تینوں غلبے میرے اوپر آ چکے ہیں میرے بعد آئے میرے بھائیہ سیدے سجاد سے ابن منظر نے کہا مولا تب تک روئیے گا خون کے آسوں نہ بھائیے ہمارا بھی خیال کیجئے کہا ابن منظر تجھے کیا معلوم اگر کسی کا نوجوان سامنے کھڑا ہو اور اس کی ماں بہن کے سر سے کوئی مرخہ چھین لے تو اس کا بیٹا کیا کردی کا مولا بیٹا مر جائے گا کہا سیدے سرچاد میرے سامنے ارے سکینہ یہ چھوٹے چھوٹے ارے جب بھی سکینہ کھاڑی ہوتی ہے ارے خون ایک مردہ بھائیہ جب پیرو سے کوئی لوگ سا روپا کوئی کہتا یہ سکینہ یہ سکینہ یہ سکینہ ارے سیدے سکینہ بھائیہ مجھے اس یزید اس شبر کے تماجوں سے بچانے